اسلام علیکم دیس از اپید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج ہم اسی سنسلے میں حاضر ہوئے ہیں جو ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی نشانہ ایدر کی حوالے سے دیس میں ہم ان دس فوجی مجاہدین کے بارے میں بتایا تھا جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا دوستو دنیا کی ہر قوم ملک و قوم کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے انہیں ازازات سے نواز دی اور نماز سے سرفراز کرتی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ان مجاہدین کے لیے جو میدان چنگ میں مسالش جات کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت سے ازازات اور تغمیم مقرر کیے گئے ہیں سب سے بڑا ازاز نشانہ ایدر ہے جو اب تک ان دس فوجی مجاہدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے غیر معمولی جررت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامل شہادت نوش کیا سوار محمد حسین شہید وطن عزیز کے دفاع میں جسم و جان کا نظرانہ پیش کرنے کی ساتھویں داستان سوار محمد حسین کی ہے یہ پہلے فوجی سپائی تھے جنہوں نے نشانہ ایدر کا ازاز آسل کیا اس سے قبل یہ ازاز صرف افسروں کو ہی ملا تھا سوار محمد حسین ایک بکتر بند ریجمنٹ میں ہلکی گاڑیوں کے ڈرائیور تھے ان کا ازاز الفریزہ جنگ تک اصلاح ویرہ پہنچانا تھا لیکن وہ حبل وطنی کے جذبے میں اس قدر سرشار تھے کہ پانچ دسمبر انہیں سے قطر کو انہوں نے سالکورٹ کے محاز کے کمانڈر سے ترخواست کی کہ انہیں بھی دشمن سے جنگ کی اجازت دی جائے ان کی یہ ارادہ کرانا پیشتش قبول کر لی گئی اور ایک سٹین گان ان کے حوالے کر دی گئی اس روز ریجمنٹ کو حکم ہوا کہ نالے میں بھی کی طرف دشمن کی پیش قدمی روپ دی جائے اس مہم میں پیش پیش رہتے ہوئے سوار محمد حسین نے دشمن کا ہر حملہ نقوم بنا دیا نو دسمبر کو سوار محمد حسین نے موضہ اور زود کے نواہ میں دشمن کا خوج لگار کر اپنے سٹین گان سے کولیوں کی بچھاڑ کر کے انہیں سخت نقصان پہنچایا دس دسمبر کو وہ ادھر ادھر گشت کر کے دشمن پر گولہ بری کرواتے رہے ان کی نشندہی پر دشمن کے سولہ ٹینک تباہ کیے گئے پھر وہ تن تنہا دشمن کے اگلے مرچوں تک موچے ان کی پوزیشن کا صحیح اندازہ کر کے اس پر اچنک حملہ کر دیا اور اسے شدید جانی نقصان پہنچایا اور ان کے اٹھارہ ٹینک تباہ ہوئے دشمن کے زبردست فائرنگ کے بوجود سوار محمد حسین ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہے اور اس دوران میں دشمن کی مشینگان کی بہت سی کولیاں بھی ایک وقت ان کے سینے میں لگی اور وہ شہید ہو گئے لیکن دشمن کا حملہ پوری تک ناکام بنا چکے تھی حکومت وقت نے ان کی بادری کا اطراف کرتے ہوئے انہیں نشان حیدر سے نواز